بیسٹی ثرڈ یئر کے زولوجی فس پیپر میں پہلے یونٹ میں آپ کے لئے پیراسائٹولوجی کے کچھ ٹاپکس ہیں جس میں آپ نے کچھ ہیومن پیراسائٹس کو سٹیڈی کیا ہے ان کے بارے میں پہلے بھی آپ کو لیکچر ویڈیوز دیئے گئے ہیں تو آپ پلیز بیسٹی ثرڈ یئر کی پلیلس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں دوسری یونٹ جو آپ کے سلیوز کی ہے اس میں کچھ انسیکٹ پیسٹ کے بارے میں اور دوسرے ڈیمیجنگ انسیکٹس کے بارے میں آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے اس میں آپ کو دو انسیکٹ پیسٹ پڑھنے ہیں رائس بگ اور شگر کے لیف آوپر اس کے علاوہ آپ کو ٹرمائٹس، موسکیٹو، روڈینڈز ان کے بارے میں پڑھنا ہے آج اس ویڈیو میں ہم ایک انسیکٹ پیسٹ کو ڈسکس کریں گے جس کو عام طور پر رائس بگ یا گندھی بگ کہتے ہیں پیسٹ یا انسیکٹ پیسٹ جب آپ کہتے ہیں ہندی میں ان کے لئے شب پیڑک ہوتا ہے تو انسیکٹ پیسٹ کا مطلب فائلم آرٹھو پوڈا کا ایسا ممبر جو کلاس انسیکٹا کا ممبر ہو جس کو عام طور پر ہم کیٹ یا انسیکٹ کہتے ہیں اگر وہ کھیتوں میں فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے یا اکھٹا کیے گئے اناج کو یعنی کہ سٹینڈنگ کراپ کو یا سٹورڈ گرین فوڈز کو یا گرینز کو نقصان پہنچاتا ہے اناج کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو انسیکٹ پیسٹ کہتے ہیں بہت سارے پیسٹ ہیں جو ہمیں الگ الگ طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں ویجیٹیبلز کو اس کے علاوہ فوڈ گرین کراپز کو یا فائبرز کو تو ان میں سے دو ہمارے سلیوز میں جو ہیں ان میں سے ایک ہم رائس بک یا گندی بک کو آج ڈسکس کریں گے آئے یہ شروع کرتے ہیں تو جو آپ کو پیسٹ پڑنا ہے یہ پیڈی کراپ کے پیسٹ آپ کے سلیوز میں ڈسکرائب کیے گئے ہیں اگر آپ پیڈی کراپ کے بارے میں جانتے ہیں عام طور پر ہندی میں اس کو دھان کی فصل کہتے ہیں جو کھیتی کی جاتی ہے جو پودا ہوتا ہے وہ پیڈی پلانٹ یا پیڈی کراپ کہلاتی ہے دھان کی فصل یا دھان کا پودا اور جب فصل کاٹی جاتی ہے اور اس سے جو ہمیں گرین پرابت ہوتے ہیں جو دھانے پرابت ہوتے ہیں ان کو چاول یا رائس کہتے ہیں تو کھیتی پیڈی یا دھان کی ہوتی ہے اور اس سے جو ہمیں اتپاد یا پروڈکٹ ملتا ہے وہ رائس گرین یا چاول ہوتا ہے جو ایک طرح کا سنگل سیڈٹ فروٹ ہے جس کو کیری آپسس کہتے ہیں اور وہ ایک طرح کی سیریل کروپ ہے سیریل ان پودوں کو کہتے ہیں جو فیملی گرامنی کے ممبر ہوتے ہیں اور جن میں ایک دانے والا یا ایک بیج والا کیری آپسس فروٹ ہوتا ہے اور اس کے دانے بڑے آکار کے ہوتے ہیں چھوٹے آکار کے ہوں گے تو ملٹس کہتے ہیں اس کروپ کو جس میں باجرہ اور جو شامل ہیں فلال پیڈی کروپ کے جو پیسٹ ہیں ان میں آپ کے لیے جو پریسکرائب کیا گیا ہے اس کا زولوجیکل نیم ہے لیپٹوکورائسا ویری کورنس تو یہ آپ کے لیے جو پریسکرائب انسیکٹ پیسٹ ہے پیڈی کروپ کا وہ لیپٹوکورائسا ویری کورنس ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور پیسٹ ہیں پیڈی کروپ کے ٹرائپورائسا شامل ہے اس میں مایتھیما شامل ہے تو آپ کے لیے جو کوششن ڈیزائن کیا جاتا ہے کوششن پیپر میں اس میں کہا جاتا ہے کہ پیڈی کروپ کے کچھ پیسٹ کے نام لکھئے اور ان میں سے کسی ایک پیسٹ کا لائف سائیکل ڈیمیج ٹو کروپ پریونشن اینڈ کنٹرول اور مارفولوجی ڈسکرائب کیجے تو جو پیڈی کروپ کے پیسٹ ہیں اس میں یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے لیپٹوکورائسا ویری کورنس جو آپ کو پڑھنا ہے اپنے سلیوز کے ایکورڈنگ لیکن اس کے علاوہ ٹرائپورائسا اور مایتھیما جیسے کچھ اور جینس ہیں جن کی کچھ ڈیفرنٹ اسپیشیز جو ہیں وہ پیسٹ کی طرح ڈیمج کرتی ہیں پیڈی کروپ کو دھان کی فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ جو زولوجیکل نیم آپ کے سامنے ہے لیپٹوکورائسا ویری کورنس اس کو کاملی ہم رائس بگ یا گندھی بگ کہتے ہیں یہ نام ذرا دھیان سے لیجئے گا اس کو اکثر لوگ کنفیوز ہو کر پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی گاندھی بگ کہتے ہیں یہ گاندھی بگ نہیں ہے یہ ایکچولی گندھی بگ ہے گندھی بگ سے مطلب بگ پہلے تو اس شبت کو سمجھ لیجئے بی یو جی بگ بگ جو ہے وہ انسیکٹس کے ایک گروپ کا کامن نیم ہے جو آرڈر ہیمپٹیرہ کے ممبر ہوتے ہیں فائلم آرثوپورڈا اس کی کلاس انسیکٹا اور اس میں کئی آرڈر ہیں ان میں سے ایک آرڈر کا نام ہے ہیمپٹیرہ تو جو آرڈر ہیمپٹیرہ کے سدس سے ہیں ان انسیکٹس کو عام طور پر بگ کہتے ہیں بی یو جی اور انہی میں سے ایک بگ جو ہے وہ لیپٹوک اورائسہ ویری کارنیس ہے جس کے شریر سے بہت تیکھی گند آتی ہے ایکچولی وہ درگند ہوتی ہے بہت زیادہ تیز اور اسی کے قارن اس کو گندھی بگ بھی کہتے ہیں انگریزی میں ہندی میں بھی اس کو اکثر یہی نام استعمال کرتے ہیں دوسرا وہ دھان کے پودے پر یا رائس پلانٹ پر ایک بگ کے روپ میں پایا جاتا ہے اس لئے رائس بگ بھی کہتے ہیں تو یہ دونوں کامن نیم آپ کو یاد رکھنے اکثر یہ اوبجیکٹیو کوشن پوچھا جاتا ہے کہ گندھی بگ کون ہوتا ہے تو لیپٹوک اورائسہ ویری کارنیس یہ آپ کو نام یاد رکھنا ہے لیپٹوک اورائسہ جینس کا نام ہے آپ دیکھ رہے ہیں کپٹل سے سٹارٹ ہوا انڈر لائن کیا گیا ہے سمال وی سے لکھا گیا ہے ویری کارنیس انڈر لائن کیا گیا ہے یہ اس کی سسٹیمیٹک پوزیشن ہے کینگڈم اینیمیلیا فائلم آر تھو پورڈا کلاس انسیکٹا اور آرڈر ہیمیپ ٹیرا تو یہ کلاسیفیکیشن یہ سسٹیمیٹک پوزیشن ہے آئیے اب اس کے باقی اور دوسرے ایسپیکٹس کی بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن کہاں کہاں پایا جاتا ہے جہاں کہیں بھی دھان کی فصل ہوتی ہے جہاں کہیں بھی پیڈی کراپ گرو کرائی جاتی ہے ان سب جگہوں پر رائس بگ یا گندی بگ پایا جاتا ہے موسٹ ڈیمیجنگ انسیکٹ ہے سب سے زیادہ ہانی پہنچانے والا کیٹ ہے یہ پیڈی کراپ کے لیے بھارت میں لگ بھگ ہر اس ایریا میں جہاں پر دھان کی فصل ہوتی ہے یہ رائس بگ پایا جاتا ہے لیکن خاص طور سے جو اس کا ڈسٹریبیوشن ہے وہ ڈسٹریبیوشن آپ کو جو مین پیڈی گروئنگ ریجن ہے بھارت میں ویسٹ بینگول پشمی بنگال یوپی بیہار یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے رائس بگ سے یہاں پر پیڈی کراپ جو ہے وہ قریب جولائی سے ستمبر کے بیچ میں یا اگست سے ستمبر کے بیچ میں بہت زیادہ اٹیک ہوتی ہے اس رائس بگ سے تو ڈسٹریبیوشن جو ہے ویسے تو پورا بھارت جو ہے اس میں ڈسٹریبیوشن اس کا ہے گندھی بگ کا لیکن خاص طور سے ویسٹ بینگول یوپی اور بیہار کے دھان اتپادک چھیتروں میں یعنی کی پیڈی گروئنگ ریجنز میں جو ہے وہ آپ کو رائس بگ دیکھنے کو ملے گا اس کی مارفولوجی کی بات کرتے ہیں تو جو واہ سنچنا ہے جو مارفولوجی ہے انسٹ کی اگر ایڈلٹ آپ دیکھتے ہیں سوری تو بری بیس میلی میٹر لمبا ہے شریر پتلا ہے اور گہرے ہرے رنگ کا یا لائٹ براؤن کلر کا ہلکے بھورے رنگ کا یا گہرے ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور جو ایڈلٹ ہے اس کا شریر جیسے عام طور پر باقی انسٹس میں ہوتا ہے کہ تین بھاگوں میں بٹا رہتا ہے ہیڈ تھوریکس اور ایبڈومن تو تین حصوں میں بٹا ہوا شریر ہے ہیڈ تھوریکس اور ایبڈومن یہ نارمل ڈیویجن ہے باڈی کا جو عام طور پر انسٹس میں ہوتا ہے ہیڈ تھوریکس اور ایبڈومن اور جو باقی اس کے شریر میں آپ کو سنچنائیں دیکھنے کو ملیں گی شریر کے اگلے سرے پر انٹیریئر انڈ پر یہ دو سنچنائیں ایک جوڑے کے روپ میں ہیں انہیں کہتے ہیں انٹینی تو انٹینی اس کے سنس آرگن بھی ہیں اور اس کے ماؤت پارٹس جو ہیں اس کے اپنڈیجز جو ہیں ان کا بھاگ بھی ہیں یہ اس کو آس پاس کے واتاورن کے بارے میں سوچنا دیتے ہیں اس کو انوائرمنٹل سنس دیتے ہیں تو ایک جوڑا انٹینی جو ہے وہ اس کے شریر کے اگلے سرے پر پائے جاتے ہیں یہ بہت ڈارک کلر کی اور بہت اس پشٹ اس کے اندر آنکھیں کا ایک جوڑا آپ کو دکھ رہا ہے بہت ڈسٹنکٹ آئیس کا ایک پیر ہے اس کے بعد ایک دو تین یہ جوڑے تین جوڑے جو ہیں پیر کے ہیں آپ دھیان سے دیکھئے اس کے جو پیر ہیں بہت پتلے لیکن بہت لمبے ہوتے ہیں تو تین جوڑے پیر ایک جوڑا انٹینی اور اس میں آپ کو اس پشٹ روپ سے نہیں دکھائی دے رہا ہے ڈائیگرام میں لیکن ایک جوڑا پنگ وان پیر آف ونگ یہ اس کے مارفولوجیکل سٹرکچر میں شامل ہیں تو جو ایڈلٹ رائس بگ ہے شریر اس کا لمبا پتلہ بیس میلی میٹر لمبائی والا ہلکا بھورا یا گہرے ہرے رنگ کا اور اس میں ایک جوڑا انٹینی تین جوڑا پیر جو کہ پتلے اور لمبے ہوں گے ایک جوڑا پنگ پائے جائیں گے شریر تین حصوں میں ڈیوائیڈ رہے گا ہیٹ تھوریکس اور ایبڈومن نورملی فیمیل جو ہے اس کے شریر میں جو ایبڈومنل پارٹ ہے وہ تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے اس کا کارن یہ کہ جو ریپروڈکٹیو آرگن ایبڈومنل ریجن میں ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ایکس اسٹور رہتے ہیں انڈے سنچت رہتے ہیں اس کے شریر میں تو وہ حصہ تھوڑا سا چوڑا اور پھولا ہوا ہوتا ہے میل میں اس طرح کا اسٹرکچر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جو اس کا لاروہ ہوتا ہے وہ ایڈرڈ سے بالکل الگ دیکھتا ہے اس کے شریر میں ہیڈ تھوڑیکس اور ایبڈومن کا کوئی انتر نہیں ہوتا ہے اس کے شریر میں پنک بھی نہیں پائے جاتے ہیں لیکن تین جوڑا پیر اور انٹینی جو ہیں وہ اس پشروپ سے ہوتے ہیں اس کے بعد لائف سائیکل کی بات کرتے ہیں جو لائف سائیکل ہے اس کا جیون چکر اس کے انسار جو رائس بگ یا گندی بگ ہے اس میں بریڈنگ لگ بگ پورے سال چلتی رہتی ہے جنن جو ہے لگ بگ پورے سال ہوتا رہتا ہے جو فیمیل ہے وہ نورملی جو دھان کا پودا ہوتا ہے پیڈی پلانٹ ہوتا ہے اس کی پتیوں پر انڈے دیتی ہے گولاکار چھوٹے آکار کے اور گہرے کالے رنگ کے انڈے ہوتے ہیں اور جو پتیوں کی سطح ہے اس پر ایک لانگی ٹیوڈنل رو ایک لمبوت پنگتی کے روپ میں انڈے دیتی ہے اندر وہ انڈے جو ہیں وہ سرکشت رہتے ہیں قریب دھائی سو سے تین سو انڈے ایک بار میں فیمیل دیتی ہے پتیوں کی سطح پر اور جو یہ انڈے ہیں ان کا ایک سرٹن انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے لگ بگ چھے سے سات دنوں کا انکیوبیشن پیریڈ شبد اگر آپ نے پہلی بار سنا ہے تو یاد رکھیے گا کہ کسی بھی سندچنہ سے کوئی نیا جیو دھاری باہر آتا ہے یا کسی کے سنکرمن کے بعد جب سمٹمز اس کے دکھنے لگتے ہیں وہ انکیوبیشن پیریڈ کہلاتا ہے جو بیچ کا سمیہ ہوتا ہے سنکرمن سے اور لکشنوں کے پرکٹ ہونے کے بیچ کا سمیہ وہ انکیوبیشن پیریڈ کہلاتا ہے یا پھر کسی جیو دھاری کے شریر سے انڈے نکلے ہیں اور ان انڈوں کے انکریت ہونے جس کو ہم ہیچنگ کہتے ہیں اس کے پہلے کا جو سمیہ ہے وہ انکیوبیشن پیریڈ کہلاتا ہے تو جو یہ ایکس ہے ان کا انکیوبیشن پیریڈ چھے سے سات دنوں کا ہے جو فیمیل ہے جب وہ اپنے ایکس لے کرتی ہے اپنے انڈے دیتی ہے تو اس کے قریب چھے سے سات دنوں کے بعد ان انڈوں کا انکرن ہوتا ہے یعنی کی ایکس کی ہیچنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان سے ایک ینگ انسیکٹ نکلتا ہے ایک ینگ رائس بگ نکلتا ہے جس کو نیمف کہتے ہیں آپ اس کو لاروہ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رائس بگ کا لاروہ ہے جو انڈوں کے انکرن سے نکلا ہے اور اس کو عام طور پر نیمف کہتے ہیں نیمف کا مطلب ہوتا ہے ایمیچور ینگ اینیمل ایسا جنتو جو بلکل ابھی نیا وکسٹ ہوا ہے اور پوری طرح سے وکسٹ نہیں ہے تو وہ نیمف کہلاتا ہے تو یہ جو نیمف ہے یہ انڈوں کے انکرن کے بعد وکسٹ ہوگا پانچ سے چھے بار اس میں لگاتار ایک کے بعد ایک جو ہے وہ مالٹنگ ہوگی مالٹنگ جو ہے وہ ان کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں کوئی لاروہ جو ہے وہ ایک کے بعد دوسری لاروہ عوستہ میں پرویش کرتا ہے اس میں الگ الگ پریورتن آتے ہیں اور جب پوری طرح سے وکسٹ لاروہ تیار ہوتا ہے پھر اس کا کائانترن ہوتا ہے جسے ہم میٹا مورفوسس کہتے ہیں انگریزی میں تو پانچ سے چھے بار مالٹنگ کرنے کے پشات کم سے کم پندرہ دنوں کے اندر اندر یا پندرہ دنوں کے ترند پشات یہ جو نیمف ہے وہ ایڈلٹ میں ویسک میں پریورتت ہو جاتا ہے یعنی کی اس کی کائانترن یا اس کا میٹا مورفوسس ایڈلٹ میں ہو جائے گا تو یہ ایڈلٹ جو ہے وہ لگ بھگ تیس سے پیتیس دن آلموسٹ ایک مہینے کا اس کا جیون چکر ہوتا ہے اور اپنا وہ جیون چکر جب پورا کرتا ہے اور اس کے اند میں جب اس کے انڈوں کا انکرن ہوتا ہے اور لاروہ نکلتا ہے تو یہ چکر دوبارہ شروع ہوتا ہے تو نیمف کے ایڈلٹ میں یعنی کی لاروہ کے ویسک میں کائیانترن کے بعد لگ بھگ ایک مہینے تک جیون چکر اور چلے گا اس ایڈلٹ کا اور اس کے بعد اس میں بریڈنگ سٹارٹ ہوگی یہ ایگ لینگ کرے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے جیون چکر شروع ہوگا جو ڈیمیج ٹو کراپ والا پارٹ جس کو ہمیں ڈسکرائب کرنا ہے لائف سائیکل کے بعد اس میں آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ کیا نقصان کرتا ہے دھان کی فصل کا تو پہلے یہ جان لیجے کہ یہ کیول دھان کی فصل کا نقصان نہیں کرتا ہے اگر دھان کی فصل کا سمیں نہیں ہے اور یہ ایڈلٹ جو ہیں رائس بک کے وہ تیار ہیں تو وہ شگرکین کراپ کو بھی اٹیک کر سکتے ہیں میز کی کراپ کو بھی یعنی کی مکہ کی فصل کو بھی اٹیک کر سکتے ہیں اور کافی ساری جنگلی گھاس ہیں جو وائلڈ گراسز ہیں کھیتوں کے آس پاس اس پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں لیکن یہ نورملی ان پر رہتے ہیں اپنا سیزن جو ہے نہ ہونے پر جو رائس یا پیڈی کراپ کا سیزن نہ ہونے پر تو یہ کیول سروائیو کرتے ہیں ان پر جیویت رہتے ہیں اور جیسے ہی دھان کی فصل کا سمیں یا سیزن شروع ہوتا ہے یہ سیدھے ان پر اٹیک کرتے ہیں تو یہ آف سیزن جب ہوتا ہے پیڈی کراپ کا جب دھان کی فصل کا آف سیزن ہوتا ہے تو یہ گنے مکہ یا الگ الگ طرح کی گھانس پر سروائیو کرتے ہیں جیویت رہتے ہیں اور اس کے بعد جو پیڈی کراپ ہے اس پر اٹیک کرتے ہیں نورملی یاد رکھئے گا کہ اتری بھارت میں کم سے کم جولائی سے اگست کے بیچ میں یہ وہ سمیں ہوتا ہے جولائی سے اگست کا جب جو دھان کی فصل ہے وہ اس میں دانے بننا شروع ہوتے ہیں اس میں رائس گرین بننا شروع ہوتے ہیں اور یہی وہ سمیں ہوتا ہے جب یہ رائس بگ جو ہے دھان کی فصل پر آکھر مڑ کرتا ہے جو نئے چاول کے دانے ہوتے ہیں جو ینگ رائس گرین ہوتے ہیں سوفٹ ہوتے ہیں بہت اور ان کے اندر ایکچولی ہم لوگ جو کھاتے ہیں رائس گرین وہ اس کے اندر کا جو انڈو سپرم ہے جو اسٹارچ کے روپ میں ہوتا ہے وہ حصہ ہم لوگ کے کھانے کے لائق ہوتا ہے تو جو اس کا سٹارچ کے روپ میں انڈو سپرم ہے ینگ کنڈیشن میں وہ ایک ملکی لیکوڈ کے روپ میں دودھ کے جیسے سفید درو پدارت کے روپ میں ہوتا ہے اور وہ ان کا سب سے فیوریٹ فوڈ ہے ایڈلٹ کا بھی لاروہ کا بھی یہاں پر یہ یاد رکھنے لائق بات ہے کہ جو رائس بگ ہے اس کا لاروہ بھی اٹیک کرتا ہے دھان کی فصل کو اور اس کا ایڈلٹ بھی اٹیک کرتا ہے دونوں برابر سے نقصان پہنچاتے ہیں دھان کی فصل کو ایکولی ڈیمیج کرتے ہیں اور دونوں کا فیوریٹ فوڈ جو ہے وہ ینگ رائس گرین کے اندر بھرا ہوا وہ ملکی لیکوڈ ہے جو ایکچلی اس کا انڈو سپرم ہے تو بلکل جو سوفٹ کرتے ہیں اس میں اور وہاں سے ان کے جو ماؤت پارٹ ہیں وہ سکنگ ماؤت پارٹ ہیں آپ نے اگر پہلے پڑا ہے بیسی فسٹیر میں کئی ڈیفرنٹ ٹائپ کے ماؤت پارٹس ہوتے ہیں آرٹو پوڑا کے سدسیوں میں یا کیٹوں میں یا انسیکٹس میں جو آپ سائیفننگ ٹائپ سکنگ ٹائپ اس طرح کے آپ نام پڑھیں تو یہاں پر سکنگ ٹائپ جو ہیں وہ ماؤت پارٹس ہیں تو یہ ینگ رائز گرین سے سک کر لیتے ہیں اس ملکی لکوڈ کو چوس لیتے ہیں اس کو تو ایک تو انہوں نے چوس کر لگ بھگ ختم کر دیا ہوتا ہے تو وہ دانہ سوکھنے لگتا ہے لیکن پھر بھی اس میں کافی نمی ہوتی ہے کافی سارا اس میں لکوڈ ملکی انڈو سپرم رہتا ہے باقی آس پاس کی کنڈیشن چونکہ جولائی سے اگست کیا مہینہ ہے تو آس پاس کی کنڈیشن جو ہیں وہ کافی نمی والی ہیں مویشر والی ہیں اور وہاں پر فوڈ مٹیریل جو ہے وہ سٹارچ کے روپ میں ہے کافی دروی روپ میں یہ کنڈیشن فنگس کے لیے فپوندی یا کوق اٹیک کیا ہے اور اس کو چھیت کر دیا ہے جب فنگس اٹیک کرتے ہیں ایسے رائس گرین پر جس پر آل لیڈی جو رائس بگ ہے اس نے اٹیک کیا ہوا ہے تو جہاں پر وہ انہوں نے چھوڑے چھوٹے چھوٹے چھت کر دیئے اندر سے فوڈ کو سک کرنے کے لیے ان کے آس پاس آپ کو کالے رنگ کے دھبے دکھنے لگتے ہیں وہ انڈیکیشن ہوتا ہے کہ اس رائس گرین پر فنگس نے اٹیک کر دیا ہے اب ایسے رائس گرین بلکل ڈیمج ہو چکے ہیں پوری طرح سے خراب ہو چکے ہیں تو رائس بگ جن رائس گرین پر اٹیک کرتا ہے بعد اس پر فنگس کے اٹیک کے بعد ایسے رائس گرین بلکل خراب ہو چکے ہوتے ہیں ہلکے ہو جاتے ہیں اور کسی بھی طرح سے کھانے کے لائق نہیں رہتے ہیں اور نہ وہ میچور ہو پاتے ہیں آگے تو پوری طرح سے فصل جو ہے رائس بگ کے اٹیک سے اگر یہ اپنی پوری چھمتہ کے ساتھ میں اپنی پوری پوپولیشن جو اس پاس ان کی ہے کھیتوں کے اس کے ساتھ اگر یہ اٹیک کریں رائس کے پلانٹس پر یا پیڈی کروپ پر تو ساٹھ پرسنٹ تک فصل کو یہ نقصان پہنچا سکتے تو اس سے آپ سوچ سکتے کتنا زیادہ اکنومک لاؤس ہوتا ہے یہ رائس بک تھوڑے سے بڑے آکار کے ہیں تو ایک چھوٹا سا کنٹرول میتھرڈ لوگ اپناتے ہیں کہ ایک جالی کو لگا کر اور ایک جال جیسا بنا لیتے ہیں ہاتھ سے پکڑنے کے لائق اور اس سے جو ہے ان انسیکس کو جال کی ساہتہ سے پکڑتے ہیں اور پھر اس کو کیروسین آئل میں مٹی کے تیل میں ڈال دیتے ہیں جس سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تو ایک میتھرڈ تو وہ اپناتے ہیں لوگ کہ ان کو ڈائریکلی ہینڈ پکڑ کر کے جال کی ساہتہ سے پکڑ کر اور کیروسین آئل میں ڈپ کر کے ڈال کر ان کو نشٹ کر دیتے ہیں دوسرا میتھرڈ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اور سفوکیشن سے دم گھٹنے سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے پپولیشن کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اگلی سیزن میں جو لاروہ سے ایڈل بنتے اٹیک کرتے اس سے بچا جا سکتا ہے ایک اور میتھرڈ ہے جب سیزن شروع ہوتا ہے پیڈی کروپ کا اور اس میں فلاورنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے اس سے جس پہلے اگر آپ بی ایچ سی بینزین ہیکزا کلورائیڈ بی ایچ سی یا ایلڈرین یہ پیسٹی سائٹ سے یا آپ کا یہ انسیکٹی سائٹ سے یہ کیٹ ناشی ہیں ان کا 0.25% سلیوشن ایکوز سلیوشن بنا کر 0.25% ایکوز سلیوشن بنا کر یا تو اس کو اسپریے کرتے ہیں یا پھر ان کو پاودر کی فارمیں ان کی ڈسٹنگ کر دیتے ہیں چھڑک دیتے ہیں ان کو پودوں پر تو پیڈی کروپ پر اگر یہ اندیشہ ہے یہ شنکہ ہے کہ اس پر رائس بگ اٹیک کر سکتے ہیں تو اگر فلاورنگ سٹیج آنے سے پہلے پودوں کی بی ایچ سی اور ایلڈرین کی ڈسٹنگ کرا دی جائے یا اس کا اسپریے کرا دی جائے 0.25% اسٹرنگ والے کا تو آپ آگے جو ہے وہ رائس بگ کے اٹیک سے بچا سکتے ہیں پودوں کو اس سے جو ہے پودے بچ جاتے ہیں تو یہ کچھ پریونشن اینڈ کنٹرول میتھڈز ہیں اور یہ جو ڈیمیجنگ پیسٹ پیڈی کراپ کے لئے یہ بھارت کے جن حصوں میں پایا جاتا ہے وہاں پر جو نمی اور دوسری پرستیتیاں جو ہیں وہ اس کے لئے بہت فیبریبل ہوتی ہیں اور جو اس کا بریڈنگ سیزن ہے وہی ان فصلوں کے شروعات کا سیزن ہوتا ہے تو ایک پریونشن اور کنٹرول میتھڈ یہ ہو سکتا ہے کہ جو لیٹ میچورٹی کراپ یا ویرائیٹیز ہیں پیڈی کی یعنی دھان کی دیر میں پکنے والی جو ویرائیٹیز ہیں ان کو اگایا جائے تاکہ جب اس کا لائف سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اور اس کا اپنا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ اگر پورا ہو چکا ہے یا پورا ہونے والا ہے اس کے بعد رائس گرین کا فارمیشن سٹارٹ ہو تو پھر اس کے اٹیک کا خطرہ نہیں رہے گا تو لیٹ میچورٹی جو ویرائیٹیز ہیں پیڈی یا دھان کی ان کو اگایا جانا وہ بھی ایک ایمپورٹنڈ اس کا پریونشن اور کنٹرول میتھڈ ہے تو یہ لیپٹوکورائیس ویری کورنیس یا رائس بگ یا جس کو عام طور پر ہم گندی بگ کہتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکرپشن تو پلیس کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کیجئے اور جو لوگ آج پہلی بار ریانس بائلو جی کو دیکھ رہے ہیں پلیس سبسکرائب کیجئے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے آپ جائیں تو اس کا ڈائیگرام کا ایک سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں